ناظرین اکرام آپ کے اخلاق کے قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں بری صحبت زیر سے بھی زیادہ قاتل ہے اس سے ہمیشہ بچو تین چیزیں لوگوں سے ہمیشہ چھپا کر رکھیں آپ کی آمدنی آپ کا اگلا قدم آپ کی محبت کی زندگی بے وقوف اپنے آپ کو اکل مند سمجھتا ہے جبکہ اکل مند اپنے آپ کو بے وقوف سمجھتا ہے حد سے زیادہ سمجھداری زندگی بور کر دیتی ہے اسی لیے شرارتیں کریں اور خوش رہیں بدتمیز خطرناک نہیں ہوتے میٹھے چہرے خطرناک ہوتے ہیں اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو نہ ہی خود کو کم تر سمجھو تم جیسے بھی ہو بہترین ہو دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے کے بجائے حقیقت میں ایک اچھا انسان بننا بہتر ہے اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو قبول کریں جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو نفس اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور گناہ کی دعوت دیتا ہے جسمانی بیماریاں یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہو یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے دعا مانگنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں جو ان اصولوں پر پورا نہیں اترتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی بعضوں وقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اگر غرور میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو خود سے زیادہ ذہن شخص کی صحبت اختیار کرو ناظرین کرام خود غرض جاہل اور بے وقوف لوگوں پر جب احسان کرو تو پھر ان کے شر سے بچو اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالو اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے لیکن سزا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے صرف ایک چیز جو آپ اور آپ کے خواب کے درمیان کھڑی ہے وہ ہے کوشش کرنے کی خواہش اور یہ یقین کہ یہ حقیقت میں ممکن ہے غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کی اصلاح نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو امادہ رکھو اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے خود کا دوسروں سے مقابلہ کر نہ چھوڑ دے سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں انسان کو خود اس کی ذات کے سوائے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی خوش رہو کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت بچا ہے آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی گزارنے کے لیے ترس رہے ہیں آپ کے پاس دو راستے ہیں یا تو آپ اپنے ذہن کو کنٹرول کر لے یا آپ کا ذہن آپ کو کنٹرول کر لے گا جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو اکل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل زد پر اڑ جاتا ہے زندگی میں تین لوگوں کو کبھی مت بھولانا مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو مصیبت میں ساتھ چھوڑنے والوں کو اور مصیبت میں ڈالنے والوں کو ایک ریسرچ کے مطابق دس سے انتیس سال کے درمیان کے تقریباً نوے فیصد لوگ اپنے موبائلز کے ساتھ سوتے ہیں میں سب جانتا ہوں یہی سوچ انسان کو کینوں کا مینڈک بنا دیتی ہے سورج ہمیشہ سے بے حد اکیلا ہے لیکن وہ ابھی بھی چمک رہا ہے شیر سے نہیں بلکہ بوکھے شیر سے ڈرو دل کی سچائی اور پاکزگی سے کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے جب اللہ پر مکمل یقین ہو تو اس کی مخلوق سے نہ گبراؤ دشمن کا انتخاب اس کی ذہانت دیکھ کر کرو اور دوست کا انتخاب کردار دیکھ کر کرو جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا میں ویسا ہی ہوں جیسے میرا بندہ مجھے تصور کرتا ہے بات چیت کرنے سے انسان کی اکل مندی میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ اسکول ہے جہاں سے عظیم لوگ جنم لیتے ہیں وہ شخص خسارے میں ہے جو اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کرتا انسان بہت سے برے کام مایوسی اور ناامیدی کی وجہ سے کرتا ہے جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے وہ برائیوں سے بچے رہتے ہیں مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے تاکہ انسان لاپرواہی شوڑ کر سنجیدہ ہو جائے محبت تلاش کرنے کے بجائے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں جو محبت کی راہ میں موجود ہیں اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد از جلد صدارنے کی کوشش کریں کیونکہ دیر کرنے سے عادت پختہ ہو جاتا ہے جو خدا سے محبت کرتا ہے وہ اسے پالتا ہے اور جو محبت نہیں کرتا وہ محروم رہتا ہے جس طرح ہم کھانے میں کنکر یا بال برداشت نہیں کر سکتے اسی طرح ہماری روح بھی کوئی غلط کام برداشت نہیں کرتی شیطان انسان کو بہکا کر بڑے کام کرواتا ہے اس سے محتاد رہو جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو اسی طرح اپنے ہر کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز خوش ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکھو کسی اور سے نہیں اپنے دشمن کو ہزار موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے پر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے کسی بےوقوف سے کبھی بحث نہ کرے وہ آپ کو اپنی سطح پر لے جائے گا اور تجربے سے آپ کو شکست دے گا خواہشیں اپنی مرضی سے خود پر لادا گیا بوجھ ہے اگر اڑان بھرنی ہے تو اپنی خواہشیں کم کر دو ایک بہترین آدمی وہ ہے اس کا کوئی دشمن نہیں ہے اور اس کا کوئی دوست اسے پسند نہیں کرتا جو شخص خدا کو بھول کر دنیا کی بھول بھولیا میں کھو جائے وہ زلیل ہو جاتا ہے یا وہ سویا ہوتا ہے حقیقی دوست اس وقت تمہیں اپنائے جب تم خالی ہاتھ ہو مشکل میں صبر سے کام لو کیونکہ اس کا صلاح بہت بڑا ہے نماز پڑھتے وقت یہ تصور کیا کرو کہ تم اللہ کے سامنے سر جکائے کھڑے ہوئے ہو جو لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے ان سے محبت کرنا رسوائی کا باعث بنتا ہے سچ جانے بغیر کسی کے بارے میں غلط بات نہ پھیلائیں لوگ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں اللہ انہیں آجزی کے راستے پر ڈال دیتا ہے جو لوگ خدا سے دور ہیں ان کی زندگی سے سبق سیکھیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں ان کو فالو کر کے اپنے زندگی تباہ نہ کریں جو شخص اپنے نفس کو مار کر اللہ کے آگے سر جکاتا ہے وہ عظیم انسان ہے جو چیز آج آپ کو اچھی لگ رہی ہے کل وہی چیز بری محسوس ہوگی جو شخص دل کا صاف اور سچا ہے وہ دوسروں کو بھی سچا سمجھتا ہے لوگوں کو پرکھنے کے بعد ہی سچ اور جھوٹ کا پتہ چلتا ہے پیاسا شخص خود کو چشمی کی طرح بڑھنے سے نہیں روک سکتا خوف اور مایوسی سے نکلو اور یقین و اعتبار کی رسی تھامو عبادت کا مزہ ان لوگوں کو آتا ہے جو حلال رزق کماتے ہیں دنیاوی زندگی بہت مختصر ہے اس کے پیچھے مت بھاگو آخرت کی تیاری کرو وہی اصل زندگی ہے بے شک اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور وہ لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانے والا ہے دوسروں پر الزام لگنے والا کبھی اپنے گریوان میں جانکر نہیں دیکھتا اچھا کام کرنے سے دل خوش ہوتا ہے اور برا کام کرنے سے اداس ہوتا ہے ہر کام کو احتیاط سے کرنے میں سمجھداری ہے کائنات کا ہر ذرہ اپنے اندر ایک راز چھپائے ہوئے ہے جس پر غور و فکر کرنے سے ہی اس کی حقیقت واضح ہوگی دوستی کے شیشے میں پہلی درار شک کی وجہ سے پڑتی ہے تکبر لوگوں کی زندگی دوسروں کے لیے عبرت کا نشان ہوتی ہے میدان جنگ میں کامیاب ہو کر شیر بننا آسان ہے لیکن اصل شیر وہ ہے جو اپنے نفس کو خود پر حاوی نہ ہونے دے وفا ایک بہت ہی خوبصورت اور انمول جذبہ ہے اللہ کے ہر کام میں مسالیت پھوشیدہ ہوتی ہے اسی لیے اللہ کی رضا میں راضی رہے اور سبر کریں جب انسان سچائی سے واقف ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے جس طرح دہی سے دوبارہ دودھ نہیں بن سکتا روٹی دوبارہ گندم نہیں بن سکتی اسی طرح بالغ دوبارہ بچہ نہیں بن سکتا عمر کے ہر دور نیکی سے لفت اندوز ہو اور ایک کام کرتے رہو برا ہنر زندگی کو مشکلات سے دوچار کرتا ہے جبکہ اچھا ہنر انسان کو مانی پریشانی سے بچاتا ہے اور کمائی کے مواقع فرہام کرتا ہے اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو باتیں کرنے اور ہمدرد جتانے کے بجائے علمی طور پر لوگوں کی مدد کریں اللہ کے احکامات کی پیروی کرو اور نفس کو قابو میں رکھو کیونکہ نفس انسان کو گنہگار بناتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجبور اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں تاکہ برائی سے پاک معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے دنیا سے محبت میں کوئی برائی نہیں لیکن اس کے لئے آخرت کو نظرانداز کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے اپنے گناہوں اور غلطیوں پر شرمندہ ہونے اور ان کی معافی مانگنے سے اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے پیار کا اظہار زبان سے نہیں علم سے کرو اگر حق کی راہ میں مشکلات کا سامنا ہو تو حضرت بلال کی زندگی سے سبق حاصل کرو جس شخص کا دل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہے وہ بہت بدمصیب ہے دنیا کی رنگینی چار دن کی ہے اس رنگینی میں گوھ ہو کر اپنا مقصد حیات نہ بھولو بعض لوگ آنکھوں اور بنائی کے غوتے ہوئے بھی سچائی سے لا علم ہیں اور جہالت میں گھرے ہوئے ہیں جب اللہ نے آپ کو تخت عطا نہیں کیا تو بادشاہ بننے کی کوشش نہ کریں اور سب کو خوش رہنے دیں اچھی باتوں کو صرف لکھنے پڑھنے اور سننے پر توجہ نہ دیں بلکہ ان پر عمل کریں تاکہ آپ ایک اچھے انسان بن سکے اپنے نفس کو قابو میں رکھو کیونکہ یہ ایک خونخار درندے کی ماند ہے جو انسان کو گناہوں کی گہرائی میں ڈال دیتا ہے جو شخص اللہ کو پا لیتا ہے وہ خود کو اور دنیا کو بھول جاتا ہے دین کا پیغام پھیلانے کے لیے قابل لوگوں کا انتخاب کرو ہر حال میں اللہ کے شکر گزار رہے اور مشکل میں شکوے شکایت اور ناشکری نہ کریں نیکی ہمیشہ اللہ کی خوشیوں کے لیے کرنی چاہئے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں موسیقی 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 موسیقی